لیکن اگر چھوڑ دیں گے اسرے کو یہ پھر وہیں آ جائے گا واپس اسی طرح ایک وقت آئے گا کہ یہ کائنات جو ابھی تو پھیل نہیں ہے جا رہی ہے ایک وقت میں اس کی ریورسل ہو جائے گی اور یہ جو اب سبتنی شروع ہوگی پھر ایک نکتے پر جا کر ختم ہو جائے گی قرآن میں نرشک ہی جائے گا یوم نتو سما قطعید سجد لِلکتب ہم یہ فضاؤں کو اور خلاوں کو لپیٹ دیں گے لپیٹ دیں گے دیکھیں آج کا کونسپٹ اور قرآن کی ارفاظ جیسے پچھلے زمانے میں کتابیں ہوتی تھی جلد بندی کا تو معاملہ نہیں تھا ایک کاغذ پر لکھیا پورا ہو گیا اس کے ساتھ نیا کاغذ چشمہ کر دیا اور اس کو رول کر دیا اب آپ نے دوسرے کو لکھا وہ پورا ہو گیا پھر اس کو اور رول کر دیا تیسا لگا وہ رول بنتے تھے سکرولز بھی کہلاتے ہیں تو یہ سکرولز یہ آسمان اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جیسے اس زمانے کی کتابیں ہوتی تھی کہ سکرولز کی صورت میں ہوتی تھی اس طریقے سے ہم آسمان ان کو لپیٹ دیں یہ کائنات نہ ہمیشہ سے ہے نہ ہمیشہ رہے گی ایک ہستی ہے البتہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی وہ ہستی اس کائنات کی خالق اس کی جہاں تک ذات کا تعلق ہے یہ ہمارے فہم سے ہمارے عقل سے ہمارے تخیل سے ہمارے تصور سے ہمارے وہم سے ورا ورا سمہ ورا ورا سمہ ورا ورا اس کے بارے میں علم یہی ہے کہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ اس کو ہم نہیں جان سکتے beyond our limits اس کے بارے میں ساری معرفت جو ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ اس کی اسماع و صفات سے ہوتی ہے شاید آپ نے سے اکثر کو مجھے عبید ہے یاد ہو بچپن میں اگر یاد کرائے ہوں گے والدین نے ایمان مجمل ایمان مفصل ایمان مجمل کیا ہے آمن تو باللہ کما ہوا بے اسمائے ہی وصفات ہی وقبیل جو جمعی احکام ہی اقرارم باللسان و تصدیقم بالقرب یہ اسماع و صفات ماری تعالیٰ قریب ہے اس میں بھی امیٹیشن ہے اللہ بصیر ہے دیکھتا ہے کیسے دیکھتا ہے ہم نہیں جانتے ہیں کیا اس کی اس طرح کی کوئی آنکھ ہے کیا وہ بھی دیکھنے کے لئے روشنی کا محتاج ہے اللہ باورد نعوذ باللہ من ظالق ہمارے ہاتھ تو ایسے ہمانات موجود ہیں جو بغیر روشنی کے دیکھتے ہیں تو اللہ کا دیکھنے والا ہے سب ہی ہے سنتا ہے کیسے سنتا ہے کیا ساؤنڈ ویرز کی ضرورت ہے اسے بھی اس کا بھی کوئی کان ہے جس سے آکر ٹکرانے ہو کچھ پتا ہے اسی طرح اس کا قوانٹیٹیٹیٹی پہلو اللہ ہر شہر قدیر ہے کتنا قادیر ہے ہمارا تو تصور بڑا محدود ہے یوں سمجھئے کہ ہمارے دماغ کی مثال اس سنار کی جو ترازو ہوتی ہے تولے ماشے یہ ہی کنے گی نا اس پر تلو تو نہیں تل سکتا سریعہ لکھر آپ اس پر تولنا چاہیں تو اللہ تعالی کی اسماع و صفات کا بھی وہ کتنا قدیر ہے کتنا بصیر ہے یہ تو حملیت ہے لہذا میں معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کی بات کے بارے میں ہماری معلومات بہت محدود ہیں بس یہ ہے ایک بڑا پیانا شعر ہے دور بینانے بارگاہِ الست جو اس پہے این و برداند کے حست حست یہ بارگاہِ الست جو ہے یہ جو ہم عہد کر کے آئے تھے اللہ سے الستو میں ربکم قالو بڑا تو بارگاہِ الست اللہ کی بارگاہ جو لوگ اس بارگاہ میں دور تک دیکھ سکتے ہیں وہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہتے کہ بس یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ ہے ہے لیکن کیا ہے کیسا ہے کتنا ہے کیسے دیکھتا ہے کیسا اس کا چہرہ ہے حالانکہ قرآن میں لفظ آیا چہرہ کیسے اس کے ہاتھ ہے قرآن میں لفظ آیا ہاتھ ہم نہیں جانے دور بینانے بارگاہِ الست جو پہے این و برداند کے حست اس کی میں مثال دیا کرتا ہوئے دیکھیں کوئی نیوار ہے بہت بڑی فصیل ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں اسے تو آپ کو ادازہ ہوگیا کہ ہوگی اتنی کوئی سو فٹ اونچی ہوگی چلیے وہ جہاں تک نظر آ رہی ہے اتنی لبائی ہے اس کے اوپر کوئی رنگ وغیرہ ہے وہ بھی نظر آ گیا کوئی اندھا شخصہ وہ کیا کرے گا وہ جا کے دیکھیں گا ٹرٹوڑے گا ہے بھئی فصیل تو ہے وہ کتنی اونچی ہے اسے کیا پتہ وہ تو نہیں دیکھ سکتا یہ وہ ہے کہ دور بیناند بارگاہِ الست جو سپہے این و برداند کی حست ہے ضرور یہ جو اللہ ہے جس نے اس کائنات کو پہنا کیا سارے نام اچھے نام اسی کے ہیں چاہے اللہ کہکر پکار لو چاہے رحمان کہکر پکار لو جس کو بھی پکارو یہ جان لو کہ تمام اچھے نام اسی کے ہیں تمام اچھی صفات اسی کے اندر ہیں اور بتمام اکمال ہے وہ علیہ کل شہین قدیر ہے بے کل شہین علیم ہے ہر چیز پر قادر ہر چیز کا دیکھنے والا پھر وہ تنہا ہے تنہا اپنی ذات میں تنہا لا شریک ہے نہ کوئی شریک نہیں نہ صفات میں شریک ہے نہ اختیارات میں شریک ہے وہ تنہا ہے لا بستہ لہو ولا مثال لہو ولا مسید لہو ولا زندہ لہو ولا ندہ لہو ولا کفو لہو یہ ہے اللہ کی ذات کے بارے میں ہمارے تصورات کا خلاصہ اور آئیے دوسرا ایمان بالآخرہ اس اللہ نے جس کائنات کو تخلیق فرمایا ہے اس میں اس کی تخلیق کا کلائمکس انسان اس کی میں تفصیل در آباد میں بات پیجان کروں گا ابھی یہ مضمون ختم ہو جائے تخلیق کا کلائمکس انسان اس انسان کی زندگی جو ہے اس سے ہم اپنے محدود مشاہدے کی وجہ سے سمجھ بیٹھتے ہیں ساٹھ ستن سی برس وہ بہت برا ہوئے ہیں نوے برس سو ورس کوئی سو کروز کر گیا تو اخبار میں خبریں آ جائیں گی بس نہیں یہ انسان مسجود ملائک بنایا گیا یہ کلائمکس اللہ کی تخلیق اور ایک خاص بات نوٹ کیجئے اللہ نے فرمایا خلق تخوب یدیہ میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا دونوں ہاتھ کون سے ہیں ایک عالم امر ہے اور ایک عالم خلق ہے تو ابھی میں بتاؤں گا آپ کو اور یہ عالم و خلق یا اللہ کی ذات میں جمع ہیں یا انسان کی ذات میں جمع ہیں باقی پوری کائنات میں یا کوئی شہ ہے تو عالم خلق کی ہے یا دوسری ہے تو عالم عمر کی ہے دونوں چیزیں جمع ہیں اللہ کی ذات میں اور انسان کی ذات اسے لئے حدیث ان اللہ خلق آدم علی صورت اور یہ حدیث ابو حریرہ سے ہے رضی اللہ تعالی اور بخاری اور مسلم دونوں میں اللہ نے عادل کو اپنی صورت پر بنایا اب اسے مجھا مقام کیا ہو کیا ایسی عظیم ہستی کی زندگی بس چاریس پچاس ساتھ ستن اسی بس اس میں بھی کچھ حصہ تو بچپن کا گزرگی ابھی ہوش ہی نہیں شہور ہی نہیں بعد میں بھی اسی کی بعد ہو ستن کی بات تو انسان کی جو حواس سیکھ نہیں رہتے یاد داشت ختم ہو جاتی لیکن علم ختم ہو جاتا نہیں پران کیا ہوتا تھا یہ بات انسان کی زندگی بہت طویل ہے بہت طویل ہے بہت طویل علامہ اقبال جو کہتے ہیں تو اسے پیمانہ عبروز و فردہ سے ننا جاویدان پیہم دمہ ہر دم جمع ہے زندگی کیا یہ ایسے ہی بڑھ ہنگ نہیں یہ قرآن کا متعدہ ہے پانچ زندگی ہیں انسان کی زندگی دو ان میں سے ڈارمنٹ ہیں سوتے ہوئے بدری ہیں اور تین ایکٹی سب سے پہلے انسان کو عالم ارواح میں پیدا کیا گیا صرف روح تھی جس نہیں تھا اور یہی عالم عمر ہے روح یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے فرما دیجئے یہ روح میرے رب کا عمر ہے